اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین رات کے اس وقت بہت اہم خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سترہ افراد کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے انجیکشن لگنے سے اور آنکھوں کا انفیکشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے اور کراچی کے بعد پنجاب میں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں روزانہ جو ہے وہ ایک ایک ڈسٹک میں تین تین سو کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے دو سو تین سو کیسز جو ہے اس کی ریشو ہے اور اب خبر آ رہی قصور سے اور قصور میں کچھ یوں ہوا ہے کہ وہاں پر سترہ افراد کی جو ہے وہ بینائی متاثر ہوئی ہے انجیکشن لگنے سے اور یہ انجیکشن جو ہے وہ دوا کے طور پر استعمال جو ہے وہ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا جس پر جو ہے وزیر سہت جو ہے انہوں نے نوٹس لے لیا ہے وزیر سہت نے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کمیٹی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے جو چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ تحقیقات مکمل کرے گی اور ریپورٹ پیش کرے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ جہاں ریپورٹ جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی اس کے ساتھ جہاں جہاں بھی یہ انجیکشنز موجود ہیں اسے استعمال کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر روکنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مزید افراد جو ہیں وہ متاثر نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ یہ انجیکشن کہاں سے آیا کیا اس کی ڈرگ جو ٹیسٹنگ ریپورٹ ہے وہ پہلے کرا آئی گئی تھی اس کے ڈیٹیل کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آشوب چشم جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہسپتالوں میں جو آنے والے جو مریض ہیں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے اور تمام تفصیلات جو ہے اسے میں آپ کو واقع کروں گا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں ناظرین بہت اہم خبر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں آشوب چشم جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے خاص طور پر کراچی کے بعد اب جو ہے وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آشوب چشم جو ہے وہ اس کے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں آئی روز کیسز جو ہیں دن بعد دن اس کے جو کیسز کی شرعہ اس میں بضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر بچوں جو ہیں وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے وہ کیا سمگل شدہ تھا اس پر جو وزیر صحت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قصور میں جو ستنہ افراد کی بینائی متاثر ہوئی ہے یہ جس جو ابتدائی ریپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ انجیکشن جو ہے وہ سمگل شدہ تھا جو استعمال جو میں لائے جا رہا تھا اور انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اور یہ جو اصل جو یہ انجیکشن ہے وہ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے جب لوگ شوگر کی مرض میں جو مبتلا ہوتے ہیں لوگ اور شوگر کی وجہ سے لوگوں کی جو پتلی ہیں آنکھوں کی وہ متاثر ہو جاتی ہیں تو انہیں ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ان انجیکشنز کا جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ دوسرا یہ جو انجیکشن ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کینسر کے جو مریض ہیں انٹی کینسر ڈرگ کے طور پر جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور کینسر کے مریضوں کی علاج کے لیے یہ انجیکشن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور یہ جو انجیکشن ہے وہ اشوب چشم کے حوالے سے جو ہے وہ مہمرز میں مبتلا جو لوگ ہیں وبائی اس مرض میں ان کے اوپر جب استعمال کیا گیا تو اس کا رییکشن کچھ یوں آیا کہ ستنہ افراد جو ہیں بینائی سے متاثر ہوئے ہیں انہیں علاج کے سہولتیں جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہیں وہ فرہام کی جا رہی ہیں تمام طبی سہولتیں فرہام کرنے کے حوالے سے ہدایت کر دی گئی ہے تاہم انجیکشن کو آگے مزید استعمال نہ کیا جائے تاکہ لوگ مزید متاثر نہ ہوں اس حوالے سے جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اس دوائی کو استعمال میں نہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے اور سیل کر دیا جائے گا اسی میڈیکل سٹورز کو جہاں پر یہ دوائی جو ہے وہ استعمال کی جائے گی یعنی انجیکشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا آشوب چشم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی کے بعد پنجاب میں تیزی کے ساتھ جو ہے یہ آشوب چشم پھیل رہا ہے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر درجنوں کے حساب سے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کہیں سو کہیں دو سو کہیں تین سو کیسز تک جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اب خبر کچھ یہ سامنے آئی ہے افسوسناکی خبر ہے قصور سے کہ قصور میں ستنہ جو افراد ہیں وہ بینائی سے متاثر ہو چکے ہیں اور وزیر صحت جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے سخت نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے اس سمگل شدہ انجیکشن کے جو استعمال ہے جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف وزیر صحت جو ہے ان کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی ابھی ابتدائی طور پر جو ہے وہ انجیکشن کو تاکہ مزید لوگ آگے استعمال نہ کریں فوری طور پر جو ہے اس کی اسے روکنے کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تمام تر جو حقائق ہیں وہ وزیر صحت جو ہے انہیں پیش کرے گی تو ناظرین یہ تھی اس وقت کی سب سے اہم خبر جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے اور اشوب چشم کے حوالے سے میں آخر میں جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ اشوب چشم کے حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی جو تدابیر ہیں انہیں اختیار کرنا جو ہے وہ بہت سی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اشوب چشم جو ہے وہ جیسے آپ نے کرونا میں جو ہے وہ اپنی احتیاط کی کیونکہ یہ ایک سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے یعنی کہ یہ وبائی مرضی ہے یہ پھیلتا ہی ہے اور اس میں آپ نے اگر کوئی گھر کا کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے آئیسولیٹ کریں اسے کارنٹائن کریں اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے جو گھر کے افرادیں وہ بچ جائیں گے اور وہی شخص اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوں گے اس سے پھر وہ آگے مزید اور لوگ متاثر ہوں گے تو ایسے میں جو ہے وہ آپ کو احتیاط برتنی ہے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹر کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں احتیاط کے حوالے سے بھی اور علاج کے حوالے سے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل ایک ان پر کلک کریں تاکہ مزید آنے ویڈیوز کے جو نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو مصور ہو دیں اور فیس بک پر ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ